تحریک انصاف نے سیرٹ کے الیکشن کے لیے کچھ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا اسلام آباد سے عبدالعفیر شیخ اور فوزیہ ارشد تحریک انصاف کی امیدوار سن سے فیصل وارڈا سینٹ کے الیکشن لڑیں گے خیبر پختونخواہ سے شبلی فراز، محسن عزیز، جوس محمد، سانیہ نکسہ کو ٹکٹ مل گیا بلوچستان سے عبدالقادر کا نام سینٹ کے لیے فائنل کیا کیا ہے اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے یاسمین تاہا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں یاسمین صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے سینٹ انتخابات کے حوالے سے حکومت کی جانب سے ریفرنس بھی دھائر کر دیا گیا ہے ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اور پوری کوشش پی ٹی آئی حکومت کی یہی ہے کہ جس طریقہ کار سے وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں اسی طریقہ کار سے اس بار الیکشن ہو کیا سمجھتی ہیں آپ ایسا ممکن ہوتا دکھائی دے رہے اسلام علیکم دیکھیں صدارتی ریفرنس ابھی سپریم کورٹ میں ہے اور امید تو کی جاری ہے کہ اوپن بیلٹ پر ہو جائے گا سینٹ ایلیکشن اور اوپن بیلٹ پر سینٹ ایلیکشن کے لیے جو تحفظات ہیں تو جو اپوزیشن کو تحفظات ہیں وہی میرے خیال میں حکومت کو بھی ہے کیونکہ سارا کھیل یہی ہے نا کہ ہاتھ اٹھا کر جو ووٹ دینے کا سلسلہ ہے تو خوف تو دونوں پارٹیوں میں ہے نا کہ ان کو یہی لگ رہے کہ اگر تو خفیہ بیلٹ نہیں ہوتا ہے اوپن بیلٹ ہوتا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا اس سے پہلے ظاہر ہے یہ ہوتا رہا ہے ہوتیڈنگ ہوتی رہی ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو ووٹ کس نے دیا اور کس نے نہیں دیا اس دفعہ اگر یہ ہو جاتا ہے حکومت کر رہی ہے تو اس کو آپ بے شک اس کی آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کی خیال میں ہے تو اس کی نیت صحیح نہیں ہے لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے لیکن اگر ٹیز اچھی ہو رہی ہے تو اس کو ہونے دینا چاہیے لیکن یاسمین صاحبہ اوپوزیشن کا ایک موقف یہ ہے کہ جو لوگ پشلی ہوتس ٹیڈنگ میں ملوث تھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کے بعد اس طرح کی چینجز کرنی چاہیے آئین میں کے اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے الیکشن اگر اس طرح کی کاروائی پر ہم جائیں گے تو آپ پھر بہت سارے الیکشن جس میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام سامنے آئیں گے کیونکہ پیرنٹ الیکشن جب بھی ہوئے ہیں ان کا طریقہ ایک آئے خفیہ ہی رہا ہے تو اس طرح ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے جس سے آپ کو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہے اس سے پہلے تو ویڈیوز کا کوئی اتنا زمانہ نہیں تھا ویڈیوز بنی نہیں تھی تو پھر یہ طریقہ کار کیا صرف انہی لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جن کے ویڈیو لیک ہوئی ہے تو یہ بھی غلط ہے پھر اگر آپ کو کاروائی پر اتصاب کریں سبی کو کٹھے رہے بھی لے کر آئیں ٹھیک ہے یاسمین تاہا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود انتخابات کے حوالے سے آپ ہم سے بات کر رہی تھی بہت شکریہ تحریک انصاف نے سیرٹ کے الیکشن کے لیے کچھ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا اسلام آباد سے عبدالعفید شیخ اور فوزیہ ارشد تحریک انصاف کی امیدوار سن سے فیصل وارڈا سینٹ کے الیکشن لڑیں گے خیبر پختونخواہ سے شبلی فراز محسن عزیز جوست محمد سانیہ نکسر کو ٹکٹ مل گیا بلوچستان سے عبدالقادر کا نام سینٹ کے لیے فائنل کیا کیا ہے اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے یاسمین تاہا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں یاسمین صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے سینٹ انتخابات کے حوالے سے حکومت کی جانب سے ریفرنس بھی دھائر کر دیا گیا ہے ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اور پوری کوشش پی ٹی آئی حکومت کی یہی ہے کہ جس طریقہ کار سے وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں اسی طریقہ کار سے اس بار الیکشن ہو کیا سمجھتی ہیں آپ ایسا ممکن ہوتا دکھائی دے رہے اسلام علیکم دیکھیں صدارتی ریفرنس ابھی سپرین کورٹ میں ہے اور امید تو کی جاری ہے کہ اوپن بیلٹ سے وہ جائے گا سینٹ انتخابات اور اوپن بیلٹ پر سینٹ انتخابات کے لیے جو تحفظات ہیں تو جو اپوزیشن کو تحفظات ہیں وہی میرے خیال میں حکومت کو بھی ہے کیونکہ سارا کھیل یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر جو ووٹ دینے کا سلسلہ ہے تو خوف تو دونوں پارٹیوں میں ہے کہ ان کو یہی لگ رہے کہ اگر تو خفیہ بیلٹ نہیں ہوتا ہے اوپن بیلٹ ہوتا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا اس سے پہلے ظاہر ہے یہ ہوتا رہا ہے ہوتیڈنگ ہوتی رہی ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو ووٹ کس نے دیا اور کس نے نہیں دیا اس دفعہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ میرا خیال میں ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہوگا اگر اس کو ہم اس پرسپیکٹیو میں لے لیں کہ ایک اچھی چیز اگر حکومت کر رہی ہے تو اس کو آپ بے شک اس کی آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کی خیال میں ہے تو اس کی نیت صحیح نہیں ہے لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے لیکن اگر تیز اچھی ہو رہی ہے تو اس کو ہونے دینا چاہیے لیکن یاسمین صاحبہ اوپوزیشن کا ایک موقف یہ ہے کہ جو لوگ پچھلی ہارس ٹیڈنگ میں ملوث تھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کے بعد اس طرح کی چینجز کرنی چاہیے آئین میں کے اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے الیکشن اگر اس طرح کی کاروائی پر ہم جائیں گے تو آپ پھر بہت سارے الیکشن اس میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام سامنے آئیں گے کیونکہ جب سے پیرنٹ الیکشن جب بھی ہوئے ہیں ان کا طریقہ غیر خفیہ ہی رہا ہے تو اس طرح ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے جس سے آپ کو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے پہلے تو ویڈیوز کا کوئی اتنا زمانہ نہیں تھا ویڈیوز بنی نہیں تھی تو پھر یہ طریقہ کار کیا صرف انہی لوگوں کے لیے رکھا جائے گا جن کے ویڈیو لیک ہوئی ہے تو یہ بھی غلط ہے پھر اگر آپ کو کرنے بھی کوئی تحساب کریں سبی کو کٹھے رہے بھی لے کر آئیں ٹھیک ہے یاسمین تاہا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود انتخابات کے حوالے سے آپ ہم سے بات کر رہی تھی بہت شکریہ